لیکچر نمبر ٹو کلاس فاسٹ ایر آئی کام بزنس میتھمیٹکس چپٹر نمبر سکس کارڈرائٹک ایکویشن پر ہم کام کر رہے ہیں لاسٹ ٹیکچر میں ہم نے کارڈرائٹک ایکویشن کا حل سیٹ جو معلوم کیا تھا وہ بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ سے حل سیٹ معلوم کیا تھا تو آج ہم نے کارڈرائٹک ایکویشن کا جو حل سیٹ فائنڈ کرنا ہے حل سیٹ معلوم کرنا ہے وہ بائی کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ تو سلوشن بائی کمپلیٹنگ سکیئر کارڈرائٹک ایکویشن کا جو سلوشن سیٹ ہے وہ ہم آج کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ کے ذریعے معلوم کریں گے تو جب ہم کارڈرائٹک ایکویشن کا حل سیٹ بائی کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ سے معلوم کرتے ہیں تو اس کے لئے درجہ زائل ہم سٹیپس لیتے ہیں اب فالونگ سٹیپس آر انوالڈ فور سالونگ کارڈرائٹک ایکویشن بائی دس میتھڈ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ریڈیوز دا کارڈرائٹک ایکویشن ٹو سٹینڈرڈ فورم سب سے پہلے ہم کارڈرائٹک ایکویشن کو اس کی سٹینڈرڈ فورم میں اس کی ایک میاری صورت میں لائیں گے جو اس کی اپنی ایک صورت ہے اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی ایز ایکول ٹو زیرو سٹینڈرڈ فورم میں سب سے پہلے ہم کارڈرائٹک ایکویشن کو سٹینڈرڈ فورم میں لائیں گے اگر وہ سٹینڈر فارم میں ہے تو اس کو سٹینڈر فارم میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سٹینڈر فارم میں نہیں ہے تو ہم اس کارڈیٹیک ایکویشن کو سٹینڈر فارم میں لے آتے ہیں make the coefficient of x square یعنی کہ x square کا جو coefficient ہے اس کو ہم unity بنائیں گے اس کو ہم one کر دیں گے make the coefficient of x square unity x square کے coefficient کو ہم one بنائیں گے تیسرے سٹیپ میں transfer the constant term to the right side اب یہ دیکھیں نا x square ہے تو a کو ہم divide کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا x کا square کا جو coefficient ہے وہ one ہو جائے گا اور وہ جو plus c constant ہے اس کو equation کے دوسری طرف لے جائیں گے تو اس میں لکھتا ہے transfer the constant term to the right side اس کے بعد چوتھا سٹپ کریں گے ہم add the square of one half the coefficient of x x کا جو coefficient ہے اس کا ہم کیا کریں گے one half لیں گے اور اس کو ہم دونوں سائیڈوں پر add کر دیں گے equation کے دونوں سائیڈوں پر add کریں گے complete the square پھر ہم square complete کریں گے and take the square root of both sides اور پھر ہم square مکمل کرتے ہوئے دونوں طرف square root لیں گے اس طرح سے ہمارے پاس quadratic equation کا جو حل ہے وہ completing square سے مکمل ہو جائے گا تو جب بھی ہم quadratic equation کو completing square method کے ذریعے حل کریں گے تو اس کے لیے یہ پانچ step ہم نے کرنے ہیں سب سے پہلے equation کو standard form میں لانا x کے square کو unity بنانا constant کو equation کے دوسری طرف transfer کرنا اس کے بعد x کے coefficient کا half equation کے دونوں طرف add کرنا اس کے بعد square مکمل کرتے ہوئے دونوں طرف square root لینا تو اس طرح سے ہمارے پاس ہل سیٹ مکمل ہو جائے گا اب دیکھیں ایک example ہم لیتے ہیں solve 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation ہے 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0 by completing square method اب ہم نے اس quadratic equation کا hull set معلوم کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے by completing square method سے 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0 تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے step پڑھا ہے کہ x square کے coefficient کو ہم نے 1 بنانا ہے تو اس لیے اب ہم کیا کریں گے اس پوری equation کو 6 کے ساتھ divide کر دیں گے کیونکہ x square کا coefficient 6 ہے اس لیے لکھیں گے dividing throughout by the coefficient of x square کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو divide کر دینا ہے x square کے coefficient کو اور x square کا coefficient کیا ہے وہ ہے 6 تو ہم کیا کریں گے اس equation کو 6 کے ساتھ divide کر دیں گے dividing throughout by the coefficient of x square اب x square کا coefficient ہے 6 تو 6 کے ساتھ اس equation کو ہم نے divide کر دینا ہے تو جب ہم 6 کے ساتھ اس equation کو divide کریں گے تو یہ x square 6 کے ساتھ 6 cancel ہو جائے گا minus 5 over 6 x plus 1 over 6 is equal to 0 اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے step کے مطابق کہ x square کے coefficient کو ہم نے 1 کر دیا اس کے بعد دوسرا step کہ اس constant کو یہ جو 1 over 6 ہے اس کو equation کے دوسری طرف transfer کریں گے تو اس لیے لکھیں گے x square minus 5 over 6 x is equal to minus 1 by 6 کیونکہ یہ plus کے ہیں equation کے دوسری طرف جا کر یہ minus کے 1 by 6 ہو جائیں گے اس کے بعد ہم x کے coefficient کا half اب x کے coefficient کا half کیا ہے x کا coefficient ہے 5 over 6 5 over 6 5 over 6 5 over 6 x کا یہ coefficient ہے اس کا ہم جب half لیں گے تو اس کو 2 سے divide کریں گے اس کو 2 سے divide جب کریں گے تو یہ بن جائے گا 5 over 12 تو x کے coefficient کو ہم نے کیا کیا equation کے x کے coefficient کا half کا square equation کے دونوں طرف add کر دیا اب لکھیں گے ہم x square minus 2x 5 over 12 اب اس کو 2 کیوں لکھا ہے تاکہ وہ جو coefficient ہے 5 over 6 x یہ وہ ہی رہے تو اب کیا کیا 2 x 5 over 12 plus 5 over 12 کا square اب دیکھیں یہ x کے coefficient کا جو half تھا اس کا square ہم نے equation کے دونوں طرف add کر دیا اور ساتھ ہی ہم نے 5 over 6 x کو کیا لکھا 2 x into اس x کے coefficient کا half لکھا کیونکہ دوبارہ جب یہ 2 6 سے cancel ہوگا تو وہ بن جائے گا 5 over 6 x تو x کا coefficient وہی آ جائے گا اور باقی یہ x کے coefficient کا جو half ہے 1 over 12 جو بنتا ہے اس کو equation کے دونوں طرف کیا کر دیا اس کے square کو add کر دیا ہے اب ہمارے پاس یہ x square complete ہو جاتا ہے x square minus 2 x 5 over 12 plus 5 over 12 square یہ square کون سا ہے a minus b کا square کیونکہ a minus b کا square کیا ہوتا ہے a square minus 2 a b plus b کا square تو یہ وہی ہے a کا square minus 2 a b plus b کا square تو یہ لہٰذا ہمارے پاس یہ square complete ہو جاتا ہے x minus 5 over 12 کا square is equal to 5 کا square 25 12 کا square 144 minus 1 by 6 اب ہم اس کو solve کریں گے اس کا LCM 144 لیں گے 144 کو ہم 144 سے divide کریں گے تو 1 آ جائے گا 1 کو 25 سے multiply کریں گے تو یہ 25 ہو جائے گا اب 6 کو 144 سے divide کریں گے تو 24 آ جائے گا 24 کو 1 سے multiply کریں گے تو 24 آ جائے گا اب یہ ویسے کہ ویسے 25 میں سے 24 منس کیا تو 1 آیا 1 over 1 over 44 اب ہمارے پر last step آ جاتا ہے کہ دونوں طرف square root لینے سے x minus 5 over 12 کا square square root 1 over 144 کا square root تو جب ہم square root لیں گے تو یہ square square root کو cancel کرے گا x minus 5 over 12 is equal to plus minus 1 over 144 144 square root 12 آتا ہے اب یہ ہمارے پاس یہ جو constant ہے minus 5 over 12 equation کے اس طرح آ کر plus ہو جائے گا اس لئے لکھیں گے x is equal to 5 over 12 plus minus 1 over 12 plus minus 1 over 12 اب ہم اس کو x is equal to 5 over 12 plus 1 over 12 اور x is equal to 5 over 12 minus 1 over 12 کیونکہ یہ plus minus ہو رہے ہیں تو ایک دفعہ پلس کریں گے ایک دفعہ minus کریں گے پھر ان کو simplify کریں گے LCM 12 آ گیا پھر اس کو simplify کریں گے LCM 12 آ گیا simplify کرنے پر 6 over 12 4 over 12 اس کو cancel کیا 6 1 6 6 2 12 4 1 4 4 3 12 تو اس طرح سے x کی قیمت آگئی 1 over 12 یا 1 over 3 تو اس طرح سے ہمارے پاس اس quadratic equation کا solution set آتا ہے وہ آ جاتا ہے جی کیا 1 over 2 اور 1 over 3 تو اب ہمارے پاس next کچھ examples ہم اور لے لیتے ہیں جس پہ ہم quadratic equation کو solve کریں گے by completing square method سے by completing square method کے ذریعے اب وہ کہتا ہے solve the quadratic equations by completing square first question x square minus 3x is equal to 2x minus 6 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0 اس کے بعد x square is equal to 6x plus 7 اس کے بعد چوتھا سوال ہے 9x square minus 6x plus 5 over 9 is equal to 0 to یہ چار مزید اور سوال ہم نے لیے ہیں جس میں quadratic equations کو ہم نے solve کرنا ہے by completing square method کے ذریعے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر پہلا سوال ہم لیتے ہیں سکس ایکویشن کے دوسری طرف آ کر پلس کے سکس ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ ایکس سکیئر مائنس کے تھری ایکس مائنس کے ٹو ایکس مائنس کے فائیو ایکس پلس سکس is equal to zero تو اب ہمارے پاس یہ کارڈریک ایکویشن کی سٹینڈر فارم بن گئی اب ہمارے پاس یہ کارڈریک ایکویشن کی کیا ہے ایک سٹینڈر فارم آ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دوسرا سٹیپ ایکس کے سکیئر کے ایکس کا جو سکیئر ہے اس کا جو کوفیشنٹ ہے اس کو ون کرنے اور یہاں already کوفیشنٹ کیا ہے ون ہے تو لہٰذا یہ دوسرا سٹیپ بھی ہمارا مکمل تیسر سٹیپ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کانسٹنٹ ہے اس کو ایکویشن کے دوسری طرف لے جائیں گے تو لہٰذا ایکس سکیئر مائنس فائیو ایکس is equal to plus کے سکس ایکویشن کے دوسری طرف آ کر مائنس کے سکس ہو جائیں گے اب سیم اسی طرح سے ہمارے پاس کیا کریں گے ایکس کے کوفیشنٹ کا ہاف کا جو سکیئر ہے وہ ایکویشن کے دونوں طرف ہم ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ایکس سکیئر اب ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے فائیو اب اس فائیو کو ہم کیا کریں گے اس کا ہاف لیں گے تو اس کو کیا لکھیں گے فائیو اور ٹو لکھ دیں گے ظاہر ہے اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے ایکس کا کوفیشنٹ کا ہاف جب ہم لیں گے تو اس ایکس کے کوفیشنٹ کو کیا کریں گے ٹو سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایکس کے کوفیشنٹ کا ہاف آ جائے گا تو اس طرح سے جب ہم نے ایکس کا کوفیشنٹ دیکھا فائیو تو اس کو دو سے ڈیوائٹ کیا تو یہ آ گیا فائیو آور ٹو تو لہذا ٹو وہ اس لیے لکھا فارمولے کا تاکہ یہ اس سے کینسل ہو کر واپس یہی مائنس کے فائیو ایکس آ جائے تو اسے لکھیں گے ٹو ایکس انٹو فائیو آور ٹو پلس اب ایکس کے کوفیشنٹ کا فائیو آور ٹو ہے تو دونوں طرف اس کا سکیئر کیا کیا ہے ایڈ کر دیا ہے تو فائیو آور ٹو کا سکیئر is equal to فائیو آور ٹو کا سکیئر minus six اب یہ سکیئر ہمارا complete ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ ہمارا سکیئر مکمل ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ایکس مائنس فائیو آور ٹویل کا سکیئر is equal to ٹوینٹی فائیو آور فور مائنس سکس فور ایل سی ہم آ جائے گا فور فور سے ڈیوائیڈ ہوگا ون آئے گا ون کو ٹوینٹی فائی سے ملٹی پلائے کریں گے پھر اس کے نیچے ون ہے ون کو فور سے ڈیوائیڈ کر تو فور آیا فور کو سکس سے ملٹی پلائے کریں گے تو ٹوینٹی فور آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بچے گا یہاں پر اس کو solve کرنے پر ون آور فور taking square root on both side دونوں طرف square root لینے سے اب یہ square square root کو cancel کرے گا ون آور ٹو کا ون آور فور کا square root plus minus one over two آ جاتا ہے minus کے five by two equation کے دوسری طرف جا کر plus ہو جائیں گے اس سے لکھیں گے x is equal to five over two plus minus one over two اب آ جائے گا x is equal to five over two plus one over two اور x is equal to five over two minus one over two اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائے گا six over two اور یہ بن جائے گا four over two اور یہ مزید cancel ہو کر یہ کینسل ہو کر یہ دیکھیں نا two کو six سے divide کیا تو three بچے گا two کو four سے divide کریں گے تو two بچے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ x کی قیمت آ جائے گی کیا x is equal to three اور x is equal to two تو لہٰذا solution set ہمارے پاس آ گیا three اور two اب ہمارے پاس دوسرا سوال تھا three x square minus five x plus two is equal to zero تو اب ہمارے پاس x کے یہ standard form ایک quadratic equation کی موجود ہے تو x کے square کا جو coefficient ہے وہ تین ہے تو x کے square کے coefficient کو one بنانے کے لیے divide throughout the equation dividing throughout by the coefficient of x square اب ہم نے کیا کیا یہاں پر اس equation کو divide کر دیں گے ہم x کے square کے x کے square کا جو coefficient ہے اس کے ساتھ three ہے یہ coefficient تو three سے divide کریں گے تو یہ کیا جائے گا x square minus five over three x plus two over three is equal to zero اب constant کو equation کے دوسری طرف لے جانا ہے جسے step کے مطابق x square minus five over three x ادھر آ کر equation کی دوسری طرف minus کے two over three ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں گے square complete کریں گے چوتھے step کے مطابق square جب ہم complete کریں گے تو x کا جو coefficient ہے اس کا half لیں گے تو اس x کا coefficient five over three ہے تو اس کا half کیا بنے گا اس کو two سے divide کریں گے تو یہ five over six بن جائے گا تو اب ہم لکھیں گے x square minus two فارمولے کے لیے تاکہ وہ x کا جو coefficient ہے five over three وہ ویسے رہے تو یہ x کے coefficient کا half five over six put کیا تو two جب اس سے cancel ہوگا تو یہ وہی same آ جائے گا اور x کے coefficient کا half کیا تھا five over six تو اس کو equation کے دونوں طرف اس کے square کو x کے coefficient کا جو square ہے اس کو equation کے دونوں طرف add کر دیا پھر اس کے بعد square مکمل کیا تو یہ square بن گیا x minus five over six کا square twenty five over thirty six minus two by three اس کو حل کریں گے تو thirty six LCM آئے گا thirty six کو divide کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا one by thirty six square root لیں گے cancel ہو جائے گا square square root سے one over thirty six کا square root plus minus one over six آ جائے گا پھر اسی طرح سے same x is equal to five over six کو equation کے اس طرف لے جائیں گے تو five over six plus minus one over six x is equal to five over six plus one by six اور x is equal to five over six minus one over six plus minus کریں گے اس کو simplify کریں گے تو یہ آ جائے گا six over six یہ آ جائے گا four over six جب ہم انہیں cancel کریں گے تو x is equal to one آ جائے گا اور x is equal to two by three آ جائے گا یہ دیکھیں x is equal to کیا آ جائے گا one اور x is equal to two by three تو اس طرح سے ہمارے پاس solution set آ جائے گا one اور two by three next equation ہے ہمارے پاس same اسی طرح سے x is equal to six x plus seven اب اس کو standard form میں لیں گے اس equation کے اس والے حصے کو equation کے اس طرف لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا x square minus six x minus seven is equal to zero پھر same ہم اسی طرح سے کیا کریں گے اس کو simplify کریں گے کہ یہ quadratic equation کی standard form ہے پھر coefficient یہ جو x کا جو coefficient ہے x square کا جو coefficient ہے وہ one بنائیں گے اور یہاں already one ہے تو پھر اگلا step constant کو equation کے دوسری طرف لے جائیں گے اب square مکمل کرنے کے لیے x کے coefficient کا half لیں گے تو x کا coefficient six ہے تو اس کا half three آ جائے گا two far more کے لیے تاکہ وہ واپس multiply کرے تو six x رہے اب x کے coefficient کا half ہے three اس کو square کو دونوں طرف کیا کیا ہم نے add کیا same باقی اسی طرح سے square مکمل کیا یہ بن گیا x minus three کا square پھر is equal to nine plus seven square مکمل کرنے کے بعد square root لے لیا تو sixteen کا square root plus minus four آ جائے گا پھر اس کو اسی طرح سے simply ہم solve کریں گے اور اس کا solution set معلوم ہو جائے گا x اور minus one اب next سوال ہے nine x square minus six x plus five over nine is equal to zero اب x کے square کا coefficient nine ہے اس کو ہم نے one کرنا ہے تو لہذا divide through out by the coefficient of x square تو x square کا coefficient nine ہے تو اس equation کو nine سے ہم نے divide کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس پھر coefficient one کرنے کے بعد x کے square کا coefficient one کرنے کے بعد constant کو equation کیا کریں گے ہم دوسری طرف لے جائیں گے ہم نے دوسری طرف لیا تو یہ cancel بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں three کے ساتھ three two the six three the nine تاکہ reduce one میں آ جائے equation کو حل کرنا تھوڑا آسان ہو جائے اب constant کو دوسری طرف لے گئے تو minus کے five over 81 آ جائیں گے اب next x کے coefficient کا half لیں گے اور اس طرح سے same ہم وہی solution set معلوم کر لیں گے اسی طریقے کے ساتھ یہ اس طرح سے یہ سوال مکمل کر دیا گیا ہے آپ کو تو next انشاءاللہ quadratic equation کو ہم solve کریں گے by using the quadratic formula کے ذریعے